حال ہی میں ایک سپریم کورٹ کا جیسمنٹ آیا اور اس کی غلط ریپورٹنگ ہوئی اس غلط ریپورٹنگ اور اس کو ڈسٹورٹ کر کے جس طرح سے سیاسی مقاصد کے لیے پروپگیٹ کیا گیا اس کے بعد سے جو ملک کے اندر انتشار پیدا ہوا جس میں کئی لوگوں کی جانوں کو خطرہ پیدا ہو سکتا تھا تو یہ دیکھنے والی بات ہے ظاہر ہے پھر وہیں انسائٹمنٹ ٹو وائلنس جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں اور صحافت کے جو جنرلسٹک ایتکس ہیں اس کے اندر تنقید کا بھی حق ہے اس کے اندر آپ کے ساتھ فیکس کے ساتھ اپنی رائے دینے کا بھی حق ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس فرق کو جان کے ہمیں دیکھ آگے بڑھنا ہوگا امران ریاض صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو بہت زیادتی ہے اس کی ہم کنڈیمنیشن کریں گے پہلے بھی انہوں نے حق کی آواز بلند کی تھی اور ان کے ساتھ ایک زیادتی کی گئی تھی جس کا میرا نہیں خیال کی ہمارے پاس سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں انڈر دی کونسٹیوشن ہمارے پاس یہ رائٹ ہے رائٹ ٹو فریڈیم رائٹ ٹو سپیک رائٹ ٹو ووٹ ایوی رائٹ بلانگ سو پاکستان سو ہم سب کے پاس یہ رائٹ ہے اور امران ریاض صاحب کے پاس یہی رائٹ ہے وہ اپنا رائٹ استعمال کر رہے ہیں دیفنیٹلی قابل مضمت ہے اور جتنے بھی دوسرے صحافی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تسلسل کے ساتھ میڈیا کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور خاص طور پر سپریم کورٹ اور عدلیہ کے ججوں کے کندے پر بندوق رکھ کے چلائی جاتی ہے میڈیا کے خلاف کوئی بھی کاروائی کرنے کے لیے اور جب ظاہری بات ہے جب عدلیہ خاموش رہے گی اور ان کے نام پر اس طرح کی انتظامی سائیڈ پر کاروائیاں ہوں گی تو پھر عدلیہ بھی اپنی عزت اور وقار کے لیے حکومت کی محتاج ہو جائے گی میرے خیال میں عدلیہ جو ہے اس کو اپنی عزت اور وقار کا خود دفاع کرنا چاہیے اگر کوئی عدلیہ پر تنقید کرتا ہے یا ججوں پر تو عدلیہ کو خود اس کا نوٹس لینا چاہیے